جس اسپتال میں اونچا سانس لے نہیں لے سکتے وہاں احتجاج ہوا جو لوگ ملوث ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں جتنی مرضی تعبیل دے دیں پی آئی سی جانے کی کوئی وضاحت نہیں ہائی کورٹ کا بے قصور وکلا کے خلاف کاروائی نہ کرنے کا حکم ہیرو پر نکاب چڑھا کر کیوں پیش کیا گیا کیا کوئی شناخت پریٹ کروانی ہے پھانسی دیتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں جسٹس سید مزاہر علی اکبر نکوی کا استفسار ان لوگوں کے چہرے پر نکاب چڑھائے وہ سی سی ٹی بی فوٹیج بھی نہیں آئی جی پنجاک کا جواب ساڑھے چھ میل کا فاصلہ اس وقت وکلا کو کیوں نہیں روکا عدالت کے ریمارکس ہم ترقی پذیر ملک ہیں ہم آہستہ آہستہ اس طرف آ رہے ہیں ایڈوکیٹ جرنرل پنجاک انہی لوگوں کو یوکے بھیج دیں وہاں کانون کی مکمل پاسداری کریں گے عدالت کے ریمارکس مومن آگا صاحب بتائیں کتنے لوگ جا بہاک ہوئے جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی کا استفسار تین افراد جا بہاک ہوئے ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ کا جواب انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پی آئی سی حملہ کیس وقتلہ کی درخواست زمانت پر محفوظ کیا گیا فیصلہ آج سنایا جائے گا گرفتار 32 وقتلہ کو شناخت پریٹ کے بعد آج عدالت میں پیش کیا جائے گا زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا حسان نیازی کہا گیا کچھ پتہ نہ چلا پولیس ایک اپتے بعد بھی وزیراعظم کے بھانجے کو پکڑنے میں ناکام انٹیلیجنس ونگ حسان نیازی کا سراغ نہ لگا سکا پولیس کے مطابق حسان نیازی کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں ٹاؤنشپ کے جنا مارکٹ میں رات گئے شورٹ سرکٹ سے آتیزت کی سار دکانے جلنے سے لاکھوں روپے مالیت کا نقصان ریسکیو ڈیبل ون ڈیبل ٹو کی امتادی ٹیموں نے آگ پر کابو پا لیا تاجر برادری کا لیسکو ریسکیو کے خلانکو احتجاج ریسکیو اہلکار دو گھنٹے تاخیر سے پہنچے آگ پر بروقت کابو پا لیا جاتا تو اتنا نقصان نہ ہوتا دکانداروں کی دوہائیں شہر کے مختلف علاقوں میں شدید دھند ہدینے کا بہتر ہونے پر موٹر وی کو نو گھنٹے بعد جزبی طور پر کھول دیا گیا دھند میں فضائی راستے کی گم لاہور ائرپورٹ پر ہدینے کا انتہائی کم پروازوں کا شہنیون بھی متاثر دھند کی وجہ سے ٹرینے بھی بروقت ٹریک پر نہ آسکی لاہور آنے اور جانے والی بارہ ٹرینے گھنٹوں تاخیر کا شکار محکم موسمیات کے مطابق کم سے کم درجہ حرارت پانچ ڈگری سیٹی کے ترکاٹ کیا گیا نشا کرنے سے منع کیوں کیا مصر شاک کے علاقے میں شوہر نے بیوی کو مات کے گھاٹ اتار دیا نشا نہ چھوڑنے پر اکرا شوہر سے ناراض ہو کر میکل چلی گئی شوہر نے روٹھی بیوی کو منانے کے بہانے چھوڑیوں کے وار سے مات ڈالا پولیس نے ملسم کو گرفتہ کر لیا لڈی اے پلازے میں آتش زدگی کا معاملہ لڈی اے کے مزید پچاس ملازمین کے بیان حلفی جمع سربراہ جوڈیشل انکوائری محمد اختر نے مزید ملازمین کے بیان حلفی طلب کر لیے مکمل داستاویزان جمع کروانے کے بعد فیصلہ سنایا جائے گا لاہوریوں کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کی ابتر صورتحار لڈی سی کی طرف سے بند روٹس نہ ہوئے بہان شہر میں انیس روٹس پر ایک سو بچیس بچے بادستور بند شہری دیگر ذرائع عام دروف پر انحصار کرنے پر مجبور ذرائع کے مطابق کمپنی کی مالی مشکلات صورتحال میں قرابی کا باعث بنی ذمہ داروں نے جلد مسئلہ حل ہونے کی یقین دہانی کروا دی سوئی گیس 31 پیسد مہنگی کرنے کا معاملہ نان روٹی ایسوسیشن کا ہنگامی اچراس طلب صدر آفتہ پھل کہتے ہیں کہ قیمتوں میں اضافہ ہوا تو روٹی پندرہ روپے اور نان بیس روپے کا ہوگا پیپلز پارٹی لاہور میں پاور شو کے لیے تیار کاسن گارڈن رائیوینڈ میں ورکرز کنونشن کے لیے پنڈانگ کی تیاریاں، کرسیاں سچ گئیں پارٹی پچموں اور بینرز کی بہار سٹیج کی تیاری آخری مراحل میں جاری جو میں پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے حمزہ شہباز کی رمضان شگر ملز کیس میں درخواست کی زمانر جسٹس علی باقی نچپی کی سرولاہی میں دو رکنی بینچ آج سماح کرے گا حمزہ شہباز نے نیپ کے منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے دائرہ اختیار کو بھی چیلنج کر رکھا ہے کاشانہ میں بچیوں کو جنسی حراقصہ کرنے کا معاملہ ہائی کورٹ میں جودیشل کمیشن بنانے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر سابق سپریٹینڈنٹ افشان لطیف نے وزارت قانون و انصاف پنچاب حکومت اور دیگر کو فریق بنایا غیر قانونی کام کرنے سے انکار پر حراسان کیا گیا افشان لطیف کا موقع گائے کی دنیا گیت میرے موسیقہ رشید عطرے کی 52 برسی آج بنائی جا رہی ہے رشید عطرے نے فنے موسیقی کا آگاز تقسیم ہند سے قبل 1942 میں کیا رشید عطرے 18 دسمبر 1963 کو چہانے پانی سے کونچ کر گئے تھے لیکن اپنے تخلیقی کام کی وجہ سے وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے موسیقی